اسلام علیکم ناظرین ساہل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ دن آپ نے اچھے سے گزارا ہوگا دوستو سعودی عرب میں غیر ملکی تارکین خوف کا شکار ہو چکے ہیں زیادہ تعداد میں لوگ دکانیں بند کر کے فرار ہو چکے ہیں ان کے دکانیں بند ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کون سے لوگ ہیں کیوں انہوں نے دکانیں بند کر کے وہ چلے گئے ہیں تو ویڈیو کو اپنے لاستر دیکھنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پر آپ سے چھوٹے سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل ساہل ٹرکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کے نیچے آپ کو ریچ سبسکرائب کلک کا بٹن مل رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کو گنڈی کا کنٹ بھی مل رہا ہے اس پر بھی کلک کرنا ہے تاکہ لیٹس سبڈیٹس جو ہے آپ کو بزر ویڈفکیشن ملتی رہے بات کرنے والے ہیں کہ جدہ کے مرکزی علاقے جو علاقے بابو شریف ہے اور یہاں پہ بابو مکہ ہے یہاں پہ بہت سارے دکانیں جو ہے وہ بند دیکھنے کو ملی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو چکی آپ نے ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھی ہو اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام طرح دکانیں بند ہیں ریاض میں جو ہے 99 چاپیں مارے گئے سولہ خلاف ورزے ریکارڈ کی گئے ساتھ ساتھ یہاں پہ دس دکانوں کو نوٹس بھی جاری کیا گیا اب یہاں پہ ایسا کیوں ہوا دوستو آپ کو پتا ہے کہ یکم حرم سے چار شعبوں کی سوڈائزیشن کا نفاظ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس زمین میں بہت سارے کروائیاں کی گئے اور یہاں پہ ایک ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ اس میں لیڈیز انسپیکٹرز بھی یہاں پہ شامل تھے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کر چکا تھا جنہیں بہت زیادہ علاقوں میں بڑے بڑے آپریشنز کی اور کافی خلاف فرزہ ریکارڈ کی گئی اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عربز یہ کام تو کر رہی نہیں سکتے کیونکہ بہت سے عربی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں ڈبل ڈیوڈی کرنی پڑتی ہے تو انہیں تنخواہ بھی ڈبل دینی چاہیے جبکہ دکاندار کہتے ہیں کہ ہم ڈبل تنخواہ دے ہی نہیں سکتے تو اب اگر کمپیرزن کرتے ہیں اس عربیوں کا غیر ملکی کے ساتھ تو غیر ملکی جو ہے کم تنخواہ میں ڈبل شفٹ پہ بھی کام کرتے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن عرب جو ہے وہ آرام پسند ہے اور یہاں پہ اتنا زیادہ کام کر نہیں سکتے بہت زیادہ دکانوں پر جو ہے بورڈز آویزان تھے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملازم کی ضرورت ہے اب یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ عربز جو ہے یہ کام کری نہیں سکتے اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے اب اگر یہ چار شعبے کامیابی سے عرب سنبھال نہیں سکے تو ہو سکتا ہے بعد میں جو فیصلہ ہے وہ چینج کر لیں کیونکہ اگر وہ چار شعبے نہیں سنبھال سکتے تو باقی آٹھ وہ کیا سنبھالیں گے کیونکہ ابھی وہ یہاں پہ رو رہے اور کہہ رہے کہ انہیں ڈبل شفٹ نے کام کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ تنخواہ جو ہے وہ سنگل ہے انہیں ڈبل تنخواہ چاہیے جبکہ وہ کہتے ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ ہم ڈبل تنخواہ دے ہی نہیں سکتے تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر یہ چار شعبے ناکام ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا چانس ہو جہاں پہ پھر سے غیر ملکیوں کو کام دیا جائے کیونکہ بری طرح یہاں پہ اب یہ تو ناکام نظر آتا ہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائح نہیں شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اپنا دیر سارا خیال نہیں کیے گا دعاو میں آدھ رکیے گا اللہ حافظ